سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے میری ہر آنے والی نوٹفیکشن آپ تک ضرور پہنچیں السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو پاکستانی محمد گنزانیا کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج میں بناوں گی چکن ترکش کباب بہت سمپل سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے ضرور ٹرائی کریں اور ویڈیو کو یہاں تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم چکن کو کریں گی مرینیٹ یہاں میں نے چکن بریسٹ لیا ہے ہاف کے جی میں چکن بریسٹ لیا ہے اس طرح اس طرح پیس میں کٹ لیا ہے میں نے کیوبز میں سچے سے واش کر لیا ہے 2-3 ٹیبل سپون یہاں میں نے یوگرٹ لیا ہے گھر کی بنائی بھی دری ہے یہ کچھوں لیا ہے ہم نے ہاف ٹی اسپون بلک پیپر وان ٹی اسپون کھٹی لال مرچ ہاف ٹی اسپون سینمن پاوڈر یعنی کہ دارچینی کا پاوڈر ہے یہ وان ٹی اسپون زیرا پاوڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کریں گے پیپری کا پاوڈر ہاف ٹی اسپون لسن فرش ہے یہ چاپ کیا ہوا میں نے وان ٹی اسپون لیا ہے ہاف لیمن جوس لیں گے وان ٹی اسپون ہم تماتو پیس لیں گے سب سے پہلے جو ہم نے دئی لیا ہے یہ سارے مسالے جو ہیں ہم دئی میں ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے ہم نے یہاں مرینیٹ کیا ہے اسے ہم رکھیں گے تقریبا سے چار سے پہنچ گھنٹے بیسٹ ریزل چاہیے آپ کو تو اوبر نائٹ اب رکھ دیں دوسرے دن اب بنائیں لیکن مجھے رات کے لیے بنانا ہے تو میں نے ابھی اسے مرینیٹ کر لیا ہے اب اسے بھی فریج میں رکھیں گے ریسپی ہے ترکش کباب کا اسے جو ہیں ہم ویڈاوٹ گرل اور ویڈاوٹ اووین بنائیں گے تووے بے بنائیں گے بہت سپل طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جو میں نے مسالے ایڈ کیے ہیں آپ بھی اسی طرح سیم ریسپی کو فولو کریں دوسرے مسالے اس میں نہیں ایڈ ہوں گے جو مسالے میں نے ایڈ کیے ہیں وہی مسالے ایڈ کریں کیونکہ اس کا ٹیسٹ توڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب اسے ہم کور کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے فریج میں رکھ دیں گے پانچ گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اوبر نائٹ جو ہے چکن کو مرینیٹ کریں اور دوسرے دن بنائیں چکن کو میں نے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں سے یہاں جو ہے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں اس طرح کے سٹک ہیں میرے پاس اور اس طرح کے بھی ہیں اسے اب ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اس طرح کریں گے ڈالتے جائیں گے اور سارے اسی میں ڈال کے آپ کو دکھاتے جائیں گے اگر یہ اس طرح لنبا ہے تو اسے میں اس طرح کر کے ڈالوں گے اس طرح کر کے ہم ڈالیں گے اس طرح ہم سارے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چکن کی فیلنگ میں نے کر لیا ہے اسٹک میں ڈال دیئیں اسے اچھے سے یہاں تقریباً یہ چھے سٹک بنے ہیں اب اسے ہم طوے پہ بنائیں گے نہ ہی ہم اسے گریل کریں گے نہ ہی ہم اسے اووین میکپ بنائیں گے یہ جو ہے ہم طوے پہ بنائیں گے اور یہاں یہ جو بچا وہ مسالہ ہے اسے ہمیں پینکنا نہیں ہے جب ہم اسے سیکھتے جائیں گے تو ساتھ میں یہ مسالہ بھی اس چکن کے اوپر ڈالتے جائیں گے اب یہاں ہم نے توا لیا ہے توا کو ہم میڈیم ہیٹ کریں گے اس کی اوپر ہم گریز کریں گے آئل سے اور ایک ایک کر کے ہم اسٹک رکھتے جائیں گے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح کرنا ہے ہمیں اب یہاں ہم ایک ایک کر کے یہ جو اسٹک ہے ہمارے یہ رکھتے جائیں گے ایک بات کا خیال لکھیں یہ جو ہے جل نہ جائیں کیونکہ یہ سائیڈ سے ہیٹ کم ہوتا ہے اور سینٹر میں زیادہ ہوتا ہے گرم ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم آئل بھی لگاتے جائیں گے اور ساتھ میں جب سائیڈ چینج کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو بیٹر بچا ہے یہ بھی ہم اس طرح لگائیتے جائیں گے جب ہم اس کے سائیڈ چینج کریں گے تو آپ کو دیکھاتے جائیں گے توڑا توڑا کر کے اس کے ہم سائیڈ بھی چینج کرتے جائیں گے تک کہ یہ نہ چھپکیں اور نہ ہی یہ جل جائیں اور ان کو کلر بھی اچھی سی آ جائیں دونوں سائیڈ سے سائیڈ چینج کرنے کے بعد جو ہمارے پاس مسالہ ہے دوبارہ سے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کا سائیڈ اگر ہم چینج کریں گے تو اس طرح کریں گے یہ جو یہاں کا ہے اسے سرف کر کے اسے سینٹر میں لائیں گے اس طرح ہم سائیڈ چینج کرتے جائیں گے کیونکہ جو سینٹر میں ہیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور سائیڈ میں کم رہتا ہے یہاں ہماری سٹک ریڈی ہو چکے ہیں اسے ہم نکال دیتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ہم ڈال دیں گے دوسری بار جب ہم نے کباب رکھے تھے توڑے پہ وہ بھی ہم نے فرائے کر لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مزے کا لگ رہا ہے ضرور ٹرائے کریں سیم ریسپی کو فالو کریں یہ جو ترکش کباب ہیں ان کا ٹیسٹ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں ہم نے ترکش سوس بنایا ہے اس کے ریسپی بھی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پوریوں کے ساتھ پراتو کے ساتھ سرف کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے ریسپی کسی لگی ہے کومنٹس میں بتائیں میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو تینک یو اللہ حافظ